بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا question ہے آج کل کی جنریشن کو جدید آلات سے کیسے بچایا جائے for example internet devices, laptop اور mobile devices جس میں facebook, whatsapp اور انسٹا جو بچے بہت زیادہ addiction سے استعمال کرتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی شرط سے ان کو محفوظ رکھنے کی فکر اسی شرط سے خود کو محفوظ رکھنے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم کوئی غلط کام نہ کرو اس کی فکر مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اس کی فکر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے this is very basic point of this issue اگر کسی انسان کے اندر امت کی اصلاح کی فکر اپنی اصلاح نفس کے فکر سے زیادہ ہو جائے تو پھر فساد برپا ہو جاتا ہے امت کی اصلاح کی فکر اپنی ہی اصلاح کا ایک تسلسل ہوتا ہے اس معاملے میں بچہ بھی شامل ہے تو پہلے تو یہ دیکھیں کیا آپ وہ پرسن تو نہیں جو ہر وقت موبائل یوز کرتے رہتے ہیں اس کو پتہ کیسے چلا کہ فیس بک انسٹا یا ورٹس ایپ کی حقیقت کیا ہے سب سے زیادہ یہ بات اس کے ذہن میں کس کے ذریعے سے آئی ہوگی سرچ دیکھ پرسن جب آپ اس آدمی کو تلاش کر لیں گے کہ وہ انسان کون ہے کہیں وہ انسان آپ ہی تو نہیں this is first point and the second point is کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کتنا بیٹھ کے بات کرتے ہیں table talk کرتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ table talk نہیں کرتے آپ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچہ وہ کرے گا جو سب لوگ کر رہے ہوں گے ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں trends versus logics آپ کو trend کا تو مطلب پتہ ہوگا trends mean fashion and logics mean legal decision about any issue reasons جس میں شامل ہوں منطق شامل ہوں ہماری society میں لوگ کن کو follow کرتے ہیں trends کو یا logics کو mostly people جو ہیں وہ trends کو follow کرتے ہیں اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کریں اور اس سے کس طرح کی discussion کی جائے اور اس کے ذہن کو کھولا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط تو وہ کبھی trends کو follow نہیں کرے گا اس طرح سے جس طرح سے کہ blindly کسی trend کو follow کیا جاتا ہے اپنے ذہن اور اگر آپ اس کے ساتھ table talk نہیں کرتے آپ کا اس کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے تو اپنے ذہن کو وہ استعمال ہی نہیں کرے گا وہ کوئی logic استعمال ہی نہیں کرے گا کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو کہ سب جو مرضی کر رہے ہوں لیکن وہ اپنی ذات سے بہت مطمئن ہو وہ satisfy ہو اور کہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ بندہ کون ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کون ہوتا ہے وہ انسان وہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ commitment کرتا ہے وہ اپنے معاملات زندگی کو سچ کے ساتھ لے کر چلتا ہے اس کے اندر confidence ہوتا ہے سچ کا علم کا اور اس کے اندر conviction ہوتی ہے کہ جس سے بچے ہمارے آج کل کے محروم ہیں اور اس کی وجہ ہم بچوں کے ساتھ اپنا قیمتی quality time spend نہیں کرتے نہ ان سے باتیں کرتے ہیں میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں بہت سے بچے یہ جانتے ہیں کہ انہیں موبائل کی بلکل ضرورت نہیں لیکن وہ موبائل کے بغیر سانس تک نہیں لے پاتے ان کا problem یہ ہے کہ ان کے دوست کو موبائل مل چکا ہے اس کو شرمندگی ہو رہی ہے اس کو complexes آ رہی ہیں تو in simple word یہ بچے inferior complex میں چلے جاتے ہیں اور یہ جو بچہ ہے جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ intellectual weak ہوتے ہیں یعنی جب یہ بچہ وہ نہیں کرتا جو سب کر رہے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو سمجھانے اور کوئی logic ذہن میں نہیں آتا ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غیر اخلاقی معاشرے میں اخلاق پر کھڑے رہنے کے لیے استدال کی حاجت رہے گی اخلاقی معاشرے میں اخلاق پر کھڑے رہنے کے لیے کسی استدال کی ضرورت نہیں عجیب critical side یہ ایک issue ہے اگر یہ کوئی صحابہ کرام کا دور ہوتا یا بزرگوں کا دور ہوتا ابھی محفلوں کا وہ تناسب نہیں ہے ابھی اس طرح کی محفلیں نہیں ہیں جس میں بزرگ آپ کو کوئی ایڈوائز کریں کوئی نصیت کریں آج کل وہ معاملات ہمیں نہیں ملتے اپنے بزرگوں سے بھی اسی وجہ سے ہم لوگ trends کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو reality ہے اس کو ہم face نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے ہماری generation کو یہ problem face کرنے پا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی addiction سے اپنے بچوں کو کیسے overcome کرنا ہے ہم کس طرح سے ان کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں پہلے تو آپ اپنی self purification کریں کہ کہیں آپ تو اس addiction میں involved نہیں ہیں secondly جو میری point of view سے ہے کہ اپنے بچے کے پاؤں میں پہلی دوری تعلقی دوسری مقالمہ اور تیسری خدا سے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں اپنے بچے کے لیے اور پھر دیکھئے گا کہ کس طرح کی miracles ہوتے ہیں I hope کہ آپ کو میری اس question کا بہت اچھا answer مل گیا Thank you very much